حاشم صفیز الدین نصر اللہ کی موت کے بعد بنا حزباللہ کو وہ چیف جس نے رائفل کو چوم کر اسرائیل کو ختم کرنے کی قسم کھائی تھی بسی آخری بار حزباللہ کے نئے چیف کو نصر اللہ کی موت کے بعد دیکھا گیا تھا اس نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی لیکن سپیچ کے بیچ اس کا پسینہ پوچنا وائرل ہو گیا اسرائیلی ٹویٹر ہینڈل تنس کس رہے تھے نئے حزباللہ چیف نے اس ڈر سے ائر کنڈیشنر بھی گھر سے ہٹوا دیا کہ کہیں موساد نے اس میں بارود نفٹ کر دیا ہوں اور اس وجہ سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے نصر اللہ کے بعد حزباللہ نے اگلا چیف ٹیک کیا تو اس نے اس کے چچیرے بھائی حاشم صفیز الدین کو چنا حزباللہ کی ایکزیوکیوٹیو کاؤنسل کا پرمک ہونے کے ساتھ ہی حزباللہ کے جہادی یونٹ کی کمان بھی اس کے ہاتھوں میں تھی اسرائیل کا ٹارگٹ ہونے کے ساتھ ہی صفیز الدین امریکہ کا وانٹڈ آتنگ کی گھوشت تھا لیکن بڑی بات یہ کہ وہ ایران کا لادلہ بھی تھا ایران سے اس کا رشتہ کتنا گہرا تھا یہ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے شادی اسرائیل کے ہاتھوں مارے گئے ایرانی میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی سے ہوئی تھی ایسے میں اس کی موت کی پشتی ہو جاتی ہے تو یہ ایران کے لیے دوسرا بڑا جھٹکہ ہوگا اور شاید ایران پر پلٹوار کے بدلے اسرائیل نے اسے بیروت میں بڑی چوٹ دینے کی رنیتی پر کام کیا ایران کے سپریم لیڈر خامینی نے تو نصر اللہ کو بھی بیروت سے ایران آنے کو کہا تھا لیکن اپنی سرکشہ پر ضرورت سے زیادہ نصر اللہ کو بھروسہ تھا اور یہی اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا اسرائیل نے اپنے بنکر بستر بموں سے نصر اللہ کو اس کے بنکر میں ہی دھوئے سے دم کھوٹ کر مار ڈالا ویسے تو حزباللہ کے خلاف اسرائیلی سینہ کا آپریشن جاری ہے اسرائیلی سینہ کے آپریشن میں حزباللہ کے کئی کمانڈر دھیر ہو چکے ہیں شکروار کو لیبنان میں اسرائیل کی بمباری میں حاشم صفی الدین کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حاشم صفی الدین کو حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کا وارث مانا جا رہا تھا میڈے ریپورٹس کے مطابق اسرائیل بیروت میں جب بمباری کر رہا تھا اس وقت صفی الدین بنکر میں ایک سیکرٹ میٹنگ کر رہا تھا اسرائیل نے بنکر پر اتنے بنکر بستر بمبر سائے کہ صفی الدین کے زندہ بچنے کے آسال لکبہ ختم ہو چکے ہیں حالانکہ حزباللہ فیلحال خاموش ہے بسے اسرائیل کے حملے میں اب تک حزباللہ کے کئی ٹاپ کمائنڈر مارے جا چکے ہیں اس بیج اسرائیلی سینہ کے پرمک لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلیوی کا کہنا ہے حزباللہ کے ایک بھی کمائنڈر کو بکشا نہیں جائے گا ہم انہیں چنچن کر ماریں گے لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلیوی کی اس بات سے صاف ہے کہ حزباللہ کے خلاف اسرائیل کوپریشن ابھی اور تیز ہونے والا ہے حزباللہ کو اسرائیل آتنگی سنگٹھن مانتا ہے حزباللہ غازہ میں حماس کا سمرتھن کرتا ہے پچھلے سال سات اکتوبر سے شروع ہوئی جنگ میں حزباللہ حماس کا ہی ساتھ دے رہا ہے بہرحال لیبنان کے سب سے شکتشالی سنگٹھن کے طور پر عبرا حزباللہ اب کمزور ہوتا جا رہا ہے حالیہ مہینوں میں اگر دیکھیں تو حزباللہ نے زیادہ تر ان کمائنڈروں کو کھو دیا ہے جو کئی دشکوں سے اس کا حصہ تھے جیسے کی حسن نصر اللہ حزباللہ چیپ تھا ابراہیم اکیل آپریشن ہیڈ ہے فوج شکر سروچ کمائنڈر تھا علی غراقی سردن فرنٹ کمائنڈر تھا وسم التویل رادون فورس کا کمائنڈر تھا ابو حسن سمیر رادون فورس کا ٹریننگ ہیڈ تھا طالیب سمی عبداللہ ناصر یونٹ کمائنڈر تھا محمد ناصر عزیز یونٹ کمائنڈر تھا اب بس ابو علی ریدہ ہی زندہ ہے اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ حزباللہ کا ابھی صرف ایک ہی کمائنڈر زندہ ہے اور وہ ہے ابو علی ریدہ ابو علی ریدہ حزباللہ کی بدر یونٹ کا کمائنڈر ہے ابو علی ریدہ کی لوکیشن کے بارے میں ابھی ویسے کوئی جانکاری نہیں ہے پیورو ریپورٹ کرائم تک